اسلام علیکم بائز اور آج اس گاڑی کا ریویو میں آپ کے لئے لے کے آئے ہوں یہ پاکستان کی بہت چہتی گاڑی ہے ٹیوٹا ورسیز ہونڈا لیورز آپس میں لڑتے رہتے ہیں اسی گاڑی کے اوپر ہونڈا یا ٹیوٹا بیسیکلی آج جو گاڑی ہے وہ ہے ٹیوٹا کرولا آلٹس گرینڈی بہت لمبا سارا نام ہے ٹیوٹا کرولا آلٹس گرینڈی 1.8 سی وی ٹی دوہزار انیس کا مارڈل ہے وائٹ کلر ہے آل موسٹ بمپر ٹو بمپر جنوین کنڈیشن میں ہے گاڑی کی ڈیٹیلز دکھاتا ہوں گاڑی دکھاتا ہوں اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے فیچرز کے بارے میں بات کرتے ہیں اور تھوڑی سی ہم بیس کرتے ہیں ہونڈا اور ٹیوٹا لیورز کے بارے میں سو لیٹس گستے ٹو دریویو لیٹس موو آنٹو دے انٹیریر دکھاتا ہوں گاڑی کے ہم کرتے ہیں لکھ گاڑی کے اندر آتی ہے سمارٹ انٹری پاکٹ میں میں جار لیتا ہوں کی گاڑی انٹیریر میں چلتے ہیں گاڑی کے انٹیریر میں اور لیٹس فر سٹارٹ دکار ہیر اس دے انجن سٹارٹ شراب بٹن یہ پیسے ہیں یہاں پہ پیسے پورے ہوتے ہیں جتنے پیسے جو ٹیوٹا لورز کھرچتے ہیں وہ اس کمپلیٹ سوائپ پہ کھرچتے ہیں سب سے پہلے گاڑی کے فیچر کے بارے میں دیکھتے ہیں اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ریٹریکٹیبل میرز کے کنٹرول بٹن سے گاڑی جو ہے وہ ریٹریکٹ ہو جاتے ہیں اوپر ہمارے پاس جو ہنٹوٹرز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اس سائیڈ پہ ہمارے پاس جو درائیور کی ونڈوز وان ٹیچ آٹومیٹک ہے باقی تینا نون آٹومیٹک ہیں سیوک کے کیس میں فرنڈ دونوں ونڈوز آٹومیٹک ہوتی ہیں سینٹر لاکن کا بٹن یہاں پہ بوٹر ہولڈنگ سپیچ نیچے سپیکر موجود ہے سٹیرنگ ویل کی طرف دیکھتے چلیں تو اس سائیڈ پہ ہمارے پاس ملٹی میڈیا کنٹرول کرنے کے لئے بٹنز موجود ہیں اس بٹن سے ہم ملٹی میڈیا کنٹرول کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ہمارا کروز کنٹرول موجود ہے جیسے ہی آپ اس بٹن کو پریس کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں اوپر ہمارے پر لائٹ آ جاتی ہے گرینڈی کے اندر ہمارے پاس پیڈل شفٹرز موجود ہیں جو کہ صرف ایک اوریل میں نہیں آتے اس سائیڈ پہ دیکھتے چلیں تو ہماری لائٹس کے کنٹرول ہیں اس سائیڈ پہ ہمارے پاس رین سنسنگ وائپرز موجود ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گاڑی کے سپیڈو میٹر میں دیکھتے چلیں سپیڈو میٹر is almost 2017 کے بعد بلکل سہم ہے وہی 2021-2022 تک بھی وہی سپیڈو میٹر آ رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر سینٹر کنسول کی طرف بلکہ سٹیڈنگ ویل کی میں آپ کو ایک اور ایڈجسمنٹ دکھاؤں تو یہ گاڑی کا جو سٹیڈنگ ویل ہے وہ ٹیلٹ اور ٹیلیسکوپک ہے اپورڈ اور ڈاؤنورڈ بھی ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اس گاڑی میں ہمارے پاس یہاں پہ ٹریکشن کنٹرول کا بٹن بھی موجود ہے آپ ٹریکشن آن اور آف کر سکتے ہیں اس کے بعد سینٹر کنسول کی طرف آتے چلیں تو یہاں پہ ہمارے پاس ہیزر لیٹ بٹن اوپن ہمارے پاس ایک ڈیجیٹل کلوک موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ جو کروم کے ایکسنٹس ہیں یہ گاڑی اچھے لگتے ہیں یہ سلور کی آؤٹلین اچھی لگتی ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم گاڑی کی LCD میں دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس فرنٹ کیمرہ بھی آتا ہے بیک کیمرہ بھی آتا ہے اس گاڑی کے اندر ایک انٹیریر کیمرہ بھی موجود ہے اگر ہم فرنٹ کیمرہ دیکھیں تو یہ ہمارے پاس گاڑی کا فرنٹ کیمرہ موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ گاڑی کے اندر ایک ہیڈن جو اندر ایک سپائی کیمرہ جیسے بھی بولا جاتا ہے وہ بھی موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ انڈوریڈ LCD ہے نیچے دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس سنگل زون ڈیجیٹل آٹومیٹک کلائمٹ کنٹرول موجود ہے جس کو اب یہاں سے ٹیکٹائل بٹنز کے ضرور آپریٹ کر سکتے ہیں فرنٹ آرے ڈیفاؤگر نیچے ہم پہ آکس USB اور 12 وٹ کی پاور ساکٹ یہاں پہ ہمارے پاس تھوڑی سی سپیس موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ ہماری سکھ سپیڈ CVT ٹرانسمیشن جس کے اندر آپ کے پاس مینویل کنٹرول اب اس کو ٹرپٹرونکلی یہاں سے بھی یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کے پیڈل شفٹر سے بھی اس گاڑی کے جو گیرز ہیں اس کو چینج کر سکتے ہیں سمہا ایک الگ بحث ہے کہ CVT میں گیر ہوتے ہیں نہیں ہوتے کیا سین ہے برہل یہ ایک ڈیفرنٹ ٹاپک کی ویڈیو اس پر بھی کسی دن ویڈیو بنائیں گے اس کے ساتھ ساتھ اگر نیچے دیکھتے چلیں تو ہمارے پاس یہاں پہ گیمک کائنڈ آف یا کہہ سکتے ہیں آپ اس کو یہاں پہ ایک سپورٹس موڈ کا بٹن دیا گیا ہے آپ اسے دوباتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جی گاڑی سپورٹس موڈ میں جلے گی ایسا مجھے یہ کوئی بہت زیادہ فنکشنل نہیں لگا اس کے ساتھ ساتھ اگر سیٹس کی طرف دیکھتے چلیں تو سیٹس گرینڈے میں لیدر سیٹس آتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں سٹچنگ موجود ہے اس کے ساتھ سافٹ ٹچ پیڈنگ ہے تو صحیح بٹ اٹس ہارڈ پلاسٹک یہاں پہ ہمارے پاس نون ڈیمنگ نون ڈیمنگ ریئر ویو میررر موجود ہے یہاں پہ ہمارے پاس لائٹس موجود ہیں اس سیڈ میں ہمارے پاس سنروف کے کنٹرولز موجود ہیں آپ پر ڈاؤن کرنے کے لیے یہاں سے اس کو آپ کر سکتے ہیں ڈاؤن کر سکتے ہیں ان بٹن سے ہم انہیں اوپن یا کلوز کر سکتے ہیں ون ٹچ اوٹومیٹک ہے آپ اس کو ون ٹچ کرتے ہیں یہ اوپن اور کلوز ہو جاتی ہے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ ہمارے پاس وینٹی میرر موجود ہے سیڈ میں ہمارے پاس لائٹ بھی موجود ہے اس کے ساتھ گاڑی کے جو گلو باکس ہے اس کے اندر میں پاس دیسنٹ سپیس موجود ہے سینٹر کنسول میں بھی ٹھیک تھاک سپیس ہے سیفٹی سیکیورٹی میں دیکھیں تو ہمارے پاس دو اے بیگز موجود ہیں ٹریکشن کنٹرول موجود ہے ای بیس بریکس موجود ہیں ای بی ایس کے ساتھ ای بی دی بھی ای الیکرونک بیگ ڈیٹریبیشن بھی اس گاڑی کے اندر موجود ہے سو اب چلتے ہیں بیکسیٹس پر اور بیکسیٹس کا لیک روم اور ہیڈ روم چیک کرتے ہیں کہ بیکسیٹس پر ہمارے پر لیک روم کیسا ہے اور بیکسیٹ کی ایک اچھی چیز جو انسی ہے گرینڈی کے اندر جو بیکسیٹس ہیں وہ بھی ریکلائنٹ آتی ہیں پچھلی سیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں بینے فل پیچھے کی ہوئی ہے ہمارے پاس کافی ڈیسنٹ اماؤنٹ آف لیک روم موجود ہے میکجین ہولڈرز بھی ہیں دونوں سائٹس پر اوپر ہمارے پاس ایک لائٹ سینٹر میں بھی موجود ہے اس کے ساتھ پیچھے بھی دو لائٹس موجود ہیں سینٹر میں آمرس بھی موجود ہے اور اس آمرس کے اندر ہمارے پاس دو کپ ہولڈرز بھی موجود ہیں which is again a good thing about this car اس کے ساتھ سا جو پیچھلی سیٹس ہیں یہ اس کو آپ یہ اس لائچ کے ترور آگے یا پیچھے بھی کر سکتے ہیں as you can see اس کے اندر تھوڑا سا پوسچر کو اپنا جو ہے وہ بہتر کر سکتے ہیں اس گارڈی کے انجن کی بات کرتے چلیں اس گارڈی کے اندر ٹیوٹا کا مشورے زمانہ انجن آتا ہے 1.8 لیٹر ڈوال بیوی ٹی آئی تیکنالوجی کے ساتھ اور اس کے ساتھ سا سی بیو ٹرانسویشن بھی آتی ہے 138 آلماس فوسفا پروڈیوز کرتا ہے اور آراؤنڈ 1.7 لیٹر ویٹر ایک ٹی سنڈ ہے ٹی سنڈ فاور آوٹپوٹ ہے اٹھارہ خوزی سی ہونے کی وجہ سے یہ گارڈی کاپی آپ کو کنی بس لگیس نہیں لگتی کابی پاور پر گارڈی ہے اب اس گارڈی کی فرنڈ سائٹ کی بات کرتے چلیں تو وہی چیز ہے اس گارڈی کی ہائیڈلائٹس ہائے وہ اس گارڈی کا سب سے ڈہر تائنگ پوٹ ہے اس گارڈ کے اندر ہمارے پاس آتی ہے سنگل پائی پین پروڈیکشن ہائیڈلائب اس کے ساتھ ساتھ دی آرہیل درہ سائٹ تانس سنگلز موجود ہیں نیچے فالکلائٹ سپریان سارڈ آتی ہیں یہ میں مار فرس ترنڈ کی موجود ہے گروم کی گرل میرے موجود ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر جارہی ایک دیکھتے چلیں 5050 5060 تونے کے لائن تونے میں مجود ہے۔ تیوتا کی بیجنگ، ڈیوٹا کی بیجنگ، ڈیوٹا کی بیجنگ، میں چھوٹا کی بیجنگ، دیکھتے ہیں گاڑی کے اندر بورٹ فیس کتنی ہے بورٹ فیس گاڑی کی کافی ڈیسنٹ ہے اور نیچے ہمارے پاس ٹائر بھی موجود ہے جو کہ اللہ نہیں آتا سادہ ہمارے پاس سٹین ریم موجود ہے کافی ڈیسنٹ سویس گاڑی کی بورٹ فیس میں بھی موجود ہے سبوز اس گاڑی کی فیول ایوریج کی بات کرتے ہیں جلیں تو یہ گاڑی آپ کو ودن سٹی دس سے گیارہ کلومیٹر پروببلی بہت ہی پیار سے چلاتا ہو تو اس کو بارہ کلومیٹر کی بھی ایوریج دے دیتی ہے اور لانگ روڈ یہ گاڑی آپ کو چودہ پندرہ سولہ کی بریکٹ میں اگر آپ ون ٹونٹی پہ کروز کرتے ہیں تو پندرہ سولہ کی بھی ایوریج یہ گاڑی دے دیتی ہے وچھ اس اگین اگر گود ایوریج فر دس کار اٹھارہ سو سیسی گاڑی کے حوالے سے گیارہ بارہ کی ایوریج ہونڈا اور ٹیوٹا لوگرز کی بات کرتے چلیں تو بیسیکلی ایم ہاں ٹیوٹا فین بوئی ایم نوٹ ایک ہونڈا بوئی تھوڑا آل سکول کہہ سکتے ہیں مجھے برحال ای لائک دکھوے گرنڈی لکس گاڑی کی جو گرنڈی کی جو ہیڈ لائٹس ہیں جو ٹیل لائٹس ہیں پروببلی ایٹس ای سبجیکٹیو ٹھین کہ کس کو لکس کے بارے میں کس کی کیا رائے ہیں برحال مجھے گرنڈی ہونڈا سیوک ایک ایکس کے بعد کی شیپ اب میں ایک چیز کو ڈریس لازمی کرنا چاہوں گا کیونکہ تقریباً یہ گاڑی کو دس سال ہونے والے دوزار چوبیس میں اس گاڑی کو دس سال ہو جائیں گے یہ جنریشن دس سال چل چکی ہے میرے خیال سے ٹیوٹا کو تھوڑی سو شرم کرنی چاہیے نئی جنریشن لانچ کر دینی چاہیے میرے خیال سے مجھے اس باڑے میں تھوڑی سی ایک پروپر ویڈیو بھی بنانی چاہیے کہ بس بہت ہوگی دس سال چلالی یہ گاڑی بہت ہے اب نئی جنریشن بھی لیا ہے نئی جنریشن سم ہاؤ ورڈ وائیڈ دوزار سترہ میں لانچ ہو چکی ہے غالبن دوزار سولہ یا سترہ میں لانچ ہو چکی ہے اور ابھی ہم دوزار تئیس میں ہیں دوزار چوبیس میں اس کو تقریباً اس کی ون ڈیکڈ پورا ہو جانا ہے اول دوزار 2019 موڈل ہے وائٹ کلر ہے سنگل آنر ہے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو ٹوٹا گرانٹی 2019 موڈل کا ریویو پسندہ آگا پسندہ آگا تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور انشاءاللہ آپ کو ریویوز ملتے رہا کریں گے سو دیکھ سال فر ٹوڈے ہوفولی نیکس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ حافظ